نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سیم کلاس سٹڈی میں آج کی اس ویڈیو میں اتا پردیس پولیس پر اکچھا میں پوچھے جانے والے جی کے جی ایس کے سینتیس اتی مہتون پشنوں کا پرٹیس سیٹ لے کر کے آیا ہوں جو آنے والے یوپی پولیس پر اکچھا کے لیے اتیند مہتون اور رمبان پرٹیس سیٹ ہیں اگر آپ سبی لوگ دیندات مہنت کر کے یوپی پولیس کی اکجام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ سبی لوگوں کو ہمارے اس پرٹیس سیٹ میں کم سے کم آپ کو پچھے پہنچو سائق کرنے ہی ہوں گے اگر آپ پچھے پہنچو سائق نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں اپنا قیمتی سمایہ برباد کر رہے ہیں تو آپ سبی لوگ پرٹیس سیٹ کو پورا کریے گا پرٹیس سیٹ کو جب آپ پورا کر لیں گے تب ہی آپ کو پتہ چل پائے گی آپ نے آج کی پرٹیس سیٹ میں آپ نے کتنے پرسن سائق کی ہیں اور آپ کو کتنے پرسن آپ کے غلط ہوئے ہیں پرٹیس سیٹ پسند آتا ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا چینل کو آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ جرور سسکرائب کر لیجئے گا اور اس پرٹیس سیٹ کو آپ اپنے سبی چھوٹے بھائیو بینک پاس جرور سیر کر دیں جس سے وہ بھی لوگ یوپی پولیس کی تیاری کر رہے ہوں گے تو وہ بھی لوگ پرٹیس سیٹ کو لگائیں گے اور ان لوگوں کو بھی اپنے تیاری کا پتہ لگ پائے گا ان کے تیاری یوپی پولیس پریچھا دو آجار تیز کے لیے کتنی ہوئی اور بھی سینتیس جی کے جی اس کے پرسنوں میں سے کتنے پرسن سائق کر پا رہے ہیں تو انہی بات سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں سنو کرتے ہیں آج کا اپنا جی کے جی اس کا پرٹیس سیٹ نمبر دو سو چال اس سے پہلے دو سو انتالیس پرٹیس سیٹ آ چکی ہیں اگر آپ نے بھو نہیں دیکھیں تو پلیلسٹ میں سارے پرٹیس سیٹ آپ کو مل جائیں گے وہاں سے جا کر کیا لگا سکتے ہیں تو چلیے سنو کرتے ہیں آج کا اپنا پرٹیس سیٹ نمبر دو سو چالس تو پہلا کوشن ہے آپ کے سامنوں کی بنگال کا پراشی نام کیا تھا تو کیا تھا بنگال کا پراشی نام یہ آپ کو بتانا ہے تو بنگال کا پراشی نام تھا گونڈ کیا گونڈ تھا یہ بنگال کا پراشی نام اپنیو بسم نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس سامنے ساپنا کے سمائے بھارت میں کس مغل ساسک کا ساسن تھا تو کس کا ساسن تھا جب بھارت میں اس ساپنا ہوئی تو اس سامنے ساپنا تھا اقوار کا کس کا اقوار کا تھا اپنیو بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیش پیس نے آپ کے سامنے کی بسو جل دیوست کم منایا جاتا ہے تو کم منایا جاتا ہے بسو جل دیوست تو یہ منایا جاتا ہے بائیسو جلائی کو بسو جل دیوست منایا جاتا ہے 22 مارچ کو منایا جاتا ہے بسو جل دیوست اوپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا برون کو بھوجن کس مادیم دورہ پرابت ہوتا ہے تو کس مادیم کے دورہ برون کو بھوجن ملتا ہے تو یہ پرابت ہوتا ہے گرب نال کے دورہ کس کے گرب نال کے دورہ برون کو بھوجن ملتا ہے اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہیدر آباد کس ندی کے کنارے استیت ہے تو کون سی ندی کے کنارے استیت ہے ہیدر آباد یہ آپ کو بتانا ہے تو ہیدر آباد استیت ہے موسی ندی کے کنارے کس کے موسی ندی کے کنارے اوپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے کے پوشٹی مار کے درسن کی استھاپنا کس نے کی تو کس نے کی تھی پوشٹی مار کے درسن کی استھاپنا تو اس کی استھاپنا کی تھی بل لبا چار نے کس نے بل لبا چار نے option number A اس کا right answer ہو جائے گا vitamin A کا راسانک نام کیا ہے تو کیا ہے vitamin A کا راسانک نام یہ آپ کو بتانا ہے vitamin A کا راسانک نام ہے retinol کیا retinol ہے vitamin A کا راسانک نام option number D اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے کے مونگ بھلی کا سربادک اتپادک دیش کون سا ہے تو کون سا وہ دیش ہے جہاں مونپلی سب سے زیادہ اتپادان ہوتی تو وہ دیش ہے اپنا دیش بھارت option number B اس کا right answer ہو جائے گا ریبیج نامک بیماری کس جانور کی کٹنے سے ہوتا ہے تو کون سے جانوری کاٹنے سے ریبیج ہوتا ہے تو ریبیج نامک بیماری ہوتی ہے کطہ کے کٹنے سے کس کے کتا کے کٹنے سے option number C اس کا right answer ہو جائے گا بادثائق گاجی کی اپادی کس مغل ساسک نے دھارن کی تھی تو کون سے مغل ساسک نے دھارن کی تھی بادثائق گاجی کی اپادی تو یہ دھارن کی تھی اورنگ جیب نے option number D اس کا right answer ہو جائے گا بھارت کا راشتی کئلینڈر کس پر آدھارت ہے تو کس پر آدھارت ہے بھارت کا راشتی کئلینڈر تو یہ آ رہا تھا ہے سک سمبت پر سک سمبت پر بھارت کا راشتی کئلینڈر آدھارت ہے option no.B اس کا right answer ہو جائے گا رکت بائینیوں میں رکت کو نہ جم ан해� دینے والا پدارت کون سا ہے تو کون سا پدارت ہے جو رکت بائینیوں میں رکت کو نہیں جم نے دیتا ہے تو کون سا وہ پدارت ہے ہی پیرین کونسا ہی پیرین پدارت ہے جو رکت بائنیوں میں رکت کو نہیں جمنے دیتا ہے option number B اس کا right answer ہو جائے گا سوم پینس کہاں کے آدھی باسی ہیں تو کہاں کے آدھی باسی ہیں سوم پینس یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ ہیں نیکووار دیپ سموئی کہاں کے نیکووار دیپ سموئی کے ہیں سوم پینس آدھی باسی option number D اس کا right answer ہو جائے گا یوروپ کے کھیل کا میدان کسے کہا جاتا ہے تو کسے کہا جاتا ہے یوروپ کے کھیل کا میدان تو یہ کہا جاتا ہے سورجر لینڈ کسے سورجر لینڈ کو option number X کا right answer ہو جائے گا بھومد ساگر یہ پیردیسوں میں پیڑ پر چڑی لتائوں کو کیا کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بھومد ساگر پر پیڑ پر چڑی لتائیں کو تو انہیں ہم کہتے ہیں لی آنا کیا لی آنا کہتے ہیں option number C اس کا right answer ہو جائے گا مانو شریر کی سب سے بڑی گرنتی کون سی ہے تو کون سی ہے مانو شریر کی سب سے بڑی گرنتی تو یہ ہے یکرت یا یکرت ہے مانو شریر کی سب سے بڑی گرنتی option number A اس کا right answer ہو جائے گا سد بھاونہ دیبس کم منایا جاتا ہے تو کم منایا جاتا ہے سد بھاونہ دیبس تو سد بھاونہ دیبس منایا جاتا ہے 20 اگست کب 20 اگست کو option number A اس کا right answer ہو جائے گا انگلپس نے آپ کے سامنے بھارت کا راشتی برکچ کیا ہے تو کون سا ہے بھارت کا راشتی برکچ یہ آپ کو بتانا ہے تو بھارت کا راشتی برکچ ہے but یا برگت option number C اس کا right answer ہو جائے گا نانا صاحب کے نام سے کون پرسد تھے تو کون پرسد تھے نانا صاحب کے نام سے تو یہ پرسد تھے بالا جی باجی راؤ کون بالا جی باجی راؤ right answer ہو جائے گا انگلپس نے آپ کے سامنے بھارت کی مہا نیائیبادی کی نیوکتی کون کرتا ہے تو کون کرتا ہے بھارت کی مہا نیائیبادی کی نیوکتی تو اس کی نیوکتی کرتا ہے راشت پتی کون راشت پتی کرتا ہے option number A اس کا right answer ہو جائے گا انگلپس نے آپ کے سامنے کی فرانسی سی قرآنتی کس بر سے ہوئی تو کب ہوئی تھی فرانسی سے قرآنتی تو فرانسی سے قرآنتی ہوئی تھی سترہ سو نباسی میں سترہ سو نباسی میں option number B اس کا right answer ہو جائے گا ندیوں طالبوں آدھی میں پائے جانے والے جلیے ہرے پودوں کیا کہا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے ندیوں طالبوں آدھی میں پائے جانے والے جلیے نمبر A اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ آپ کے سامن کی بھارت کا نیپولین کسی کہا جاتا ہے تو کس کو کہا جاتا ہے بھارت کا نیپولین تو یہ کہا جاتا ہے سمودھ رگپتو کو بھارت کا نیپولین کہا جاتا ہے option نمبر C اس کا right answer ہو جائے گا next پیس نے آپ کے سامن کی بیدوں میں سمپون سچا ہی نہیں تھے یہ کس کا کتھان ہے تو یہ کس کا کتھان ہے دیانان سرسواتی کس کا option نمبر C اس کا right answer ہو جائے گا بالٹک سمودھر کو اتری سمودھر سے ملانے والی نہر کون سی ہے تو کون سی وہ نہر جو بالٹک سامدھر کو اتری سمودھر سے ملاتی ہے تو وہ نہر ہے کیل نہر کون سی کیل نہر option number A اس کا right answer ہو جائے گا نکٹ درشتی دوست کو کس lens دورہ ٹھیک کیا جاتا ہے تو کون سی lens کے دورہ نکٹ درشتی دوست کو ٹھیک کیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا آو تر lens کس آو تر lens سے option number A اس کا right answer ہو جائے گا بھارت کا راشتی نارا کیا ہے کیا ہے بھارت کا راشتی نارا تو بھارت کا راشتی نارا سرم میں ہو جائتے گیا سرم جائتے یہ بھارت کا راشتی نارا ہے انترہ کا پریوں کیا جاتا ہے اوڑتے ہوئے بھارت کی بھارت پتا کنے کے لئے تو یہ کیا جاتا ہے ultimiter کا پریوں کس کا ultimiter کا پریوں option number B اس کا right answer ہو جائے سلا دیت کی اپادی کس ہندو ساسک نے دھارن کی تھی کس نے دھارن کی تھی آپ کو بتانا ہے کس نے دھارن کی تھی سلا دیت کی اپادی سلا دیت کی اپادی دھارن کی تھی ہر سبار دن کس نمبر D اس کا right answer ہو جائے گا بھارت کی راشتی لپی کون سی ہے بھارت کی راشتی لپی تو یہ ہے دیو نانگری کون سی دیو نانگری ہے بھارت کی راشتی لپی option number B اس کا right answer ہو جائے گا سم درگوپت مور نے اپنا آنت سما کہاں بتایا تو کہاں پر بتایا تھا سم چند مور نے اپنا آنت سما بتایا تھا سرون بیل گولا میں اپ ا اس کا right answer ہو جائے گا یہ ان کی مرتیو ہو گئی تھی کوئلا کس چکٹان میں پایا جاتا ہے کون سی چکٹان میں ہے جو کوئلا پایا جاتا تو یہ آوساد چکٹان میں نہیں پایا جاتا کس میں آوساد چکٹان میں option number C اس right answer ہو جائے تو یہ پایا جاتا ہے اپنے بھارت میں option number C اس right answer ہو جائے گا آپ ایک چک آدرت کو ما پنے کے لئے کس ینتر کا پری کیا جاتا ہے کون سے ینتر کا پری کیا جاتا آپ ایک چک آدرت ما پنے کے لئے تو اس کی یہ کیا جاتا ہائی گرو میٹر کا option number A اس کا right answer ہو جائے گا تیر بھی ستابدی میں سینا کا سربوچ عدکاری کون ہوتا تھا تیر بھی ستابدی میں سینا کا سربوچ عدکاری تو یہ ہوتا تھا کھان کون سا کھان ہوتا تھا option number A اس کا right answer ہو جائے گا اور آج کے پیٹر سیٹ کا لاشٹ پین کی لال رکھ کھان کا نرمان کس میں ہوتا ہے تو کہاں پر ہوتا ہے لال رکھ کھان کا نرمان تو یہ ہوتا ہے اس تیم اجام ہے option number 20 right answer ہو جائے گا تو آپ بتائیں کہ آپ نے 37 GKGS کے پیٹر پر سائی کی ہیں اور آپ کو یہ پیٹر سیٹ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اب تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو آپ چلو سسکرائب کر لیجئے ملتے پائیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک لی دنبا جائن کر ساتھ ہوں